ماباک کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو ایسا کیا کم کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ماباک کی روح کو سواب پہنچے اور ماباک کو قبر میں اس سے خوشی حاصل ہو اور ان کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے تو آپ اس بیان کو لازم سنیں فرمایا ہاں ایک تو ان کے لئے دعا مانگا کر دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لئے استغفار کیا کر تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے اگر تجھ سے ہو سکے اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلح رحمی بھی کر یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر اور پھر پانچویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تازیم کر ان کے لئے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں تو اکرام کر دوستوں کا اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہونا تشریف لائے مدینہ طیبہ میں حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہونا ان سے ملنے پہنچ گئے فٹا فٹی مسروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے مفتی تھے لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے حاج کے سب سے زیادہ مسائل ہنی کو آتے تھے اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فوراں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ملاقات کے لئے پہنچے اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتا ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مسروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے فرمانے لگے اس لئے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے حضرت فاروق عاظم کے دوست تھے آپ کے والد اور یہ صحیح ابن حبان میں ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ اس رویے کو اس محبت کو قائم کرے اس چیز پر خاص احتمام کرے خاص ذوق دے ہمارے ہانا چی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اپنا آنا جانا اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے شب روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بددو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹا فٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی سیاستہ سے حدیث ارز کر رہا ہوں سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی فرماتے ہیں میں نے ارز کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک حضور یہ بددو ہیں یہ تو تھوڑے سے نظر آنے پہ بھی خوش ہو جاتے آپ کوئی عام معمولی ستوفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ میرے والد کے دوست ہیں اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے اپنے معواب کے لئے اس لئے سواب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے معواب کی مغفرت فرمائے جاؤں